اززواج شادی اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو شادی پر اُبھارا تھا فقال صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشبابی این و جوانوں کے گروہ من استطاع منکم الباعتا تم میں سے جو شخص استطاعات رکھتا ہو شادی کی فل یا تصوچ تُسے چاہی کہ شادی کر لے فَإِنَّهُ أَغَذُّ لِلْبَسَرِ کیونکہ وہ نگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے تو جو استطاعات نہ رکھتا اسے چاہی کہ روزہ رکھے فَإِنَّهُ لَهُّ بِجَا کیونکہ وہ اس کے لئے ڈھال ہے یعنی اگر شادی نہیں ہو رہی رشتہ نہیں ہو رہا تو پھر روزے رکھ کر اپنی عصمت کی حفاظت کرے یہ کوئی دلیل نہیں اب ہماری تو شادی نہیں ہو رہی تو ہم کیا کریں ہم نے کہیں تو تسکین حاصل کرنی حلال نہیں تو حرام سید یہ کوئی دلیل نہیں جواز نہیں ہے جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا فَآجَبَتْ هُو تو وہ آپ کو اچھی لگی فَآتَا زَيْنَبَا اور یہ اللہ کے رسول ہیں سوچئے تو باقی اپنے آپ کو ان سے پاکیزہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں ہماری نظر تو پاک ہے ہمارا تعلق پاک ہے فَآتَا زَيْنَبَا تو آپ حضرت زینب کے پاس گئے فَقَزَا مِنْهَا حَاجَتَهُ تو ان سے اپنی حاجت پوری کر لی وقالا اور فرمایا اِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ بے شک عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ اور شیطانی کی شکل میں جاتی ہے یعنی شیطان اس کے اوپر حابی ہو جاتا ہے اور شیطان اس عورت کو بہت خلصورت بنا کے دکھاتا ہے فَإِذَا رَآَا أَحَدُكُمْ عِمْرَأَةً پھر جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھتا ہے فَآجَبَتْ هُو تو وہ اس کو بہت اچھی لگتی ہے فَلْيَاتِ أَحْلَهُ تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس سلا جائے فَإِنَّ ذَالِكَ يَرُدُّ مِمَّا فِي نَفْسِ تو یہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ اس سے دور کر دے گی یعنی اس کے دل کے اندر جو غیر عورت کا خیال آیا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس زا کر جب اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا تو پھر وہ وسوسہ اور بات ختم ہو جائے گی اس لئے خواتین کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اس دیمانڈ کو رد نہ کیا کریں کیونکہ کچھ خواتین جو ہیں وہ اور اور چیزوں میں بہت اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہیں لیکن اگر شوہر ان سے کسی تعلق کا تقاضہ کرتا ہے اب جو عورت ریپیٹی لی اپنے شوہر کو منع کرتی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا پھر شوہر کہیں اور جا کر اپنی تسکین کرے گا قال ابن الجوزی ابن الجوزی کہتے ہیں وَقَدْ نَبَّحَ هَذَ الْحَدِيثُ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ اس حدیث میں دو باتوں کے بارے میں متنبع کیا گیا ہے یا اس حدیث نے دو باتوں کے بارے میں یا دو چیزوں کے بارے میں متنبع کیا ہے اَحَدُهُمَا ان میں سے ایک یہ ہے اَتْتَسَلِّ عَنِ الْمَطْلُوبِ بِجِنْسِهِ مطلوبہ چیز سے تسلی اسی کی جنس سے یعنی کسی غیر عورت سے تسلی پانے کی بجائے اسی طرح کی عورت یعنی اپنی بیوی سے انسان تسلی حاصل کر لے اَفْحَانِ نمبر دو اَلْاَعْلَامُ بِأَنَّ سَبَبَ الْأَعْجَابِ قُوَّةُ الشَّحْوَةُ اس بات کے بارے میں علم دیا دیا کہ پسندیدگی کا سبب جو ہے یعنی کسی بھی عورت کی محبت کا سبب قُوَّةُ الشَّحْوَةُ قُوَّةِ شَحْوَةُ ہے یعنی انسان کے اندر شہوت کا ہونا ہے یعنی مرد کے اندر جو شہوت ہوتی ہے وہ اگر زیادہ ہو تو اس بنا پر وہ اس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے فَأَمَرَا بِتَنْقِيْسِهَا تو اس کو حکم دیا گیا کہ وہ اس میں کمی کریں تو اس کو کم کرنے کا حکم دیا گیا کم دو طریقوں سے کر سکتا ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ اس زواجی تعلق سے یا پھر روزہ رکھ کے یہ نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے پھر حرام طریقہ اختیار کر لے نمبر سیمنٹین تَعَمُدُ مُخَالَفَتِ الشَّيْطَان شیطان کی مخالفت کا امدن ارادہ کرنا اِنَّ مُخَالَفَتَ الشَّيْطَانِهِ یا اِظْهَارٌ لِلْعَدَابَتِ بے شک شیطان کی مخالفت اس سے دشمنی کا اظہار ہے اللَّتِ اَمَرَ اللَّهُ عَزَوَجَلَّ بِعَلَانِهَا جس کا اللہ عزَوَجَلَّ نے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے فِي قَوْلِهِ اپنے فرمان میں اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوَّن فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن بناو سمجھو اِنَّمَا يَدْو حِزْبَهُ کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہے لِيَكُونُ مِنْ اصحاب السَّيْد کہ وہ جہنم وانوں میں شامل ہو جائے یعنی جتنے بھی شیطانی حد کرنے یہ سب انسان کو جہنم کی راہ پر لے جانے والے ہیں وَلِذَلِكَ اَرْشَدَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَا بَعْدِ الْأُمُورِ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کاموں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے وَلْآدَابِ اور کچھ آداب مینرز بھی اللَّتِ فِيهَا مُخَالَفَةٌ لِّشْشَيْطَانِ ان آداب میں شیطان کی مخالفت پائی جاتی ہے وَمِنْ ذَلِكَ اور ان میں سے الْأَقْلُ بِالْيَمِينَ دائیں ہاتھ سکھانا یہ شیطان کی مخالفت کرنا ہے بائیں ہاتھ سکھانا شیطان کو رازی کرنا ہے فَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا کہتے ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَأْقُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ تم میں سے کوئی شخص اپنے بائیں ہاتھ سے مت کھائے وَلَا يَشْرَبَنَّ بِحَا اور نا بائیں سے پیے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْقُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِحَا کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا نہائی ضروری چھوٹے بچوں کو بعض وقت کہتے ہیں نہیں یہ تو لیفٹی ہے اس کا تو پرینی ایسے کام کر رہا ہے لہٰذا چھوڑ دو بچہ ایریٹیٹ ہوتا ہے اس کی منٹل گروتھ رک جائے گی یہ دردر کی بات ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ خواہ اس کا لیفٹ سائیڈ سٹرانگ ہے لیکن اگر اللہ اس کے رسول نے حکم دیا دائیں سے کھانے کا اور بچپن سے ہاتھوں کو اس کے تیار کر دیں گے تو اس کو دائیں میں کھانے سے مسئلہ نہیں ہوگا پھر آپ دیکھیں کہ بعض ممالک میں بچوں کو دونوں ہاتھوں سے ایکولی کام کرنا سکھاتے ہیں ہم تو کیونکہ ہر چیز دائیں سے کرتے ہیں اس کے ہمارا دائیں سٹرانگ ہوتا ہے لیکن جن ممالک میں بائیں کو بھی کچھ کام ہم استعمال کراتے ہیں دائیں اور بائیں ایکولی کام کرتا ہے ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر کے دونوں ہاتھ جتے بہت سٹرانگ تھے اللہ عالم لیکن یہ ہے کہ بچپن سے ہی اگر بچے نے چیز اٹھائی ہے تو ڈانٹے نہیں کھینچے نہیں زبردستی نہیں کریں لیکن اشارے سے بتائیں اس ہاتھ سے تو انشاءاللہ بچے کو جو ہی ذرا ہوش میں ہے سمجھ آئے تو اس سے اگر بتا دیا جائے یہ دیکھو تمہارا دشمن شیطان اس سے کھاتا ہے وہ بہت خوش ہوگا تو بچہ پھر شعوری خوشش خود ہی کر لے گا ہر وقت روکنے کی بھی ضرورت نہیں اس کی ذہن سازی کی ضرورت ہے با استحباب القیلولہ قیلولہ کو مستحب سمجھنا یا قیلولہ کا مستحب ہونا پسندیدہ ہونا لحضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حضیث کے مطابق جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا قیلو آپ نے فرمایا قیلولہ کیا کرو فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے قیلولہ کیا کرو اور قیلولہ کیا ہے دس سے پندرہ منٹ آنکھیں بند کر کے خاموش لیٹ جانا اگر اس دوران تھوڑی سی نید آجے تو بہت اچھا اور اگر نید نہ بھی آئے تو بھی ہر چیز کو چھوڑ کر ریسٹ کرنا دوپہر کے وقت جب آدھا دن گزر جائے ہم نے یہ عادت چھوڑ دی لیکن بہت سے ممالک میں آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ اس پر زور ہے کہ سکول میں بچوں کو کام کے دوران جو ایمپلائیز ہیں ان کو باقایتہ بریک دی جاتی ہے کہ وہ قیلولہ کریں لنچ کریں قیلولہ کریں ہماری ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے نماز ہم اس کو سنت سمجھ کر کریں اور شیطان کی مخالفت میں کریں آپ دیکھیں گے آپ کو ایک نیا دن مل جاتا ہے جب صبح سے آپ اٹھے بھوتے دوپہر میں آپ تھوڑا سا بھی پانچ سے دس منٹ بھی جہاں ہیں اگر لیٹنے کی جگہ نہیں بعض وقت بس میں ہوتے ہیں بعض وقت کلاس میں ہیں بعض وقت کہیں بھی تھوڑی دیر ہر چیز چھوڑ کے آنکھیں بند کر کے ذہن خالی کر کے سٹاپ ڈوئنگ ایری تنگ اس سے بہت فائدہ ہوگا ایک تو سنت پر عمل کا عجل و ثواب اور دوسرے صحت اچھی ہوتی آپ دیکھیں کہ آپ کے جو دل دماغ ہیں نم بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں آپ کے سارے آساب سکون میں آ جاتے ہیں آپ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی اس سے آپ کے اندر بدمزاجی اور ایریٹیشن ختم ہو جاتی بے شمار فائدیں صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ دوپہر یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرتے اور کہتے ہیں اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو یعنی باقاعدہ لوگوں کو قیلولہ کے لیے حکم دیا کرتے تھے اور فرماتے ہیں اب جو باقی رہ گیا ہے شیطان کے لیے ہے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابن مسود کے دروازے پر قریش کے مرد اکثر بیٹھتے جب سائر ڈھل جاتا تو ابن مسود کہتے اٹھ جاؤ اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا ہے وہ شیطان کا حصہ ہے اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو اٹھا دیتے یعنی ان کو اپنے دروازے پر نہیں بیٹھنے دیتے وہ کہتے چلو جاؤ قیلولہ کرو جیم ترک التبذیر فضول خرچی چھوڑنا یعنی اسراف سے بچنا فقد نہ اللہ عز و جل پس تیکیے کہ اللہ عز و جل نے روکا ہے ان التبذیری فضول خرچی سے وَوَصَفَ الْمُبَذِّرِينَ بِأَنَّهُمْ اِخْوَانُ الشَّيَاطِينَ اور فضول خرچ لوگوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا ہے ان کا وصف شیطان کے بھائی کے طور پر بیان کیا ہے قَالَ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور نہ فضول خرچی کرو فضول خرچی کرنا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ بے شک مبذرین فضول خرچ لوگ کَانُ اِخْوَانِ الشَّيَاطِينَ وہ شیطانوں کے بھائی ہیں وَكَانَ الشَّيطانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ تو جو شخص اپنا مال فضول خرچ کرتا ہے وہ مال کی ناقدری کرتا ہے ناشکری کرتا ہے وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُحَذِّرًا مِنَ الْإِسْرَافِ وَالْتَبْدِيرِ حضول خرچی اور اسراف سے بچنے کے لیے فِرَاشٌ لِلْرَجُلِ ایک بستر انسان کا وَفِرَاشٌ لِمْرَأَتِهِ اور ایک اس کی بیوی کا وَفِرَاشٌ لِلْظَعِفِي اور ایک مہمان کا وَرَابِعُلِشْ شَيْطَانِ اور چوتھا شیطان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور نہ تکبر کرو یہ صحیح ترغیب ترغیب کی روایت ہے آپ نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ترہ ترہ کے کھانے رنگ برنگیں مشروب طلب کریں گے ترہ ترہ کے کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے ترہ ترہ کی سوانیوں پہ سوان ہوں گے وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے اور آج امت کے اکثر تیرے چیزوں کی خواہش رکھتی ہے یہ سب کچھ ہمیں مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِيَّاكَ وَتَّنَعُمْ فَإِنَّا عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُ بِالْمُتَنَعْمِينَ ناز و نعم کی زندگی سے بچو یعنی بہت ایش و عشرت میں نہ رہو کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارتے اِتَّعَنِّ فِي الْأُمُورِ کاموں میں تحمل مزاجی سے کام لینا یعنی سکون سے کام کرنا لَمَّا قَانَتِ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِي کیونکہ اجلت شیطانی کام ہے رَغَّبَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم فِي تَّعَنِّي وَالْتَّمَحُل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستگی اور ٹھہراو کی تعلیم دی ہے رغبت دلائی ہے رحمان تَأَنِّي آہستگی تحمل مزاجی رحمان کی طرف سے ہے وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اچھی خسلتیں تحمل سے کام کرنا میانہ روی اختیار کرنا نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک یعنی ایسا شخصہ ہی معنوں میں سنت کی پیروی کرتا ہے صحیح ترغیب کی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی غنی تحمل والے سوال سے بچنے والے سے محبت رکھتا ہے اور بد زبان فاجر چمٹ کر مانگنے والے سے بغض رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج القیس کو کیا کہا تھا دو خسلتیں تم میں اللہ کو بڑی محبوب ہیں ایک برد باری دوسرے وقار اور مطاند اور جلد بازی جو ہے وہ ناپسند دیدہ ہے مثلا تیز تیز بولنا جلدی جلدی کھانا بلا سوچے سمجھے بولنا تیز تیز چلنا لوگوں کو دھکے دینا اور پوش کر کے نکلنے کی کوشش کرنا تیز ڈرائیونگ کرنا اسی طرح دعا میں جلدی کرنا کہ بس جلدی قبول ہو جائے ہر کام جلدی ہو جائے ہم دین کی طرف آئے ہیں ہمارے سارے مسائل حال ہو جانی تو جا رہے ہیں ہم رد التصاوب جمعی کو روکنا بے شک شیطان پسند کرتا ہے کہ انسان بہت زیادہ جمعیاں لے لئنہو علامتن علالکسل والفطور کیونکہ وہ سستی اور فطور کی علامت ہوتی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعی کو دور کرنے اور دبانے روکنے کا حکم دیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتتساؤب من الشیطان جمعی شیطان کی طرف سے ہے فَإِذَا تَسَاءَبْ أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی جمعی لے فَلِيَرُدَّهُ مَسْتَطَعَا تو جتنی ہمت تو اس کو روکے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ ہاں اگر تم میں سے کسی نے یعنی کہ آواز کے ساتھ جمعی لی دَحَكَ مِنْهُ الشَّيطان تو اس پر شیطان ہس پڑتا ہے یعنی شیطان خوب ہستا ہے جب انسان ہاں کی آواز نکال کے جمعیاں لے رہا ہوتا ہے نمبر ایٹین تَجَنُّبُ بَعْدِ الْأَلْفَاظِ وَالْعِبَارَاتِ وَالْأَسْمَاءِ اللَّتِ يُحِبُّهَ الشَّيطان بعض الفاظ عبارتوں ناموں سے بچنا جن کو شیطان بڑا پسند کرتا ہے مثلا قول لو لو کہنا کاش فَأَنَا بِيُّ عُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف قوی مومن طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے وَفِي كُلٍ خیر اور ہر ایک میں خیر ہے احرص اس چیز پر حرص رکھو اَلَا مَا يَنْفَعُكَ جو تجھے فائدہ دیتی ہے وَسْتَعِنْ بِاللَّهُ اور اللہ سے مدد مانگو وَلَا تَعْجِز آجِز ہو کے مت بیٹھ جاؤ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ اور اگر تمہیں کوئی مشکل آئے کوئی تکلیف پہنچے فَلَا تَقُل تو مت کہو لَوَنِّي فَعَلْتُكَانَ كَذَا وَكَذَا کَاش میں ایسا کرتا تو ایسا اور ایسا ہوتا وَلَاكِنْ قُل لیکن کیا کہو قَدَّرَ اللَّهُ جو اللہ نے مقدر کیا وَمَا شَاءَ فَعَلَا اور جو اس نے چاہا وہ اس نے کیا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان کیونکہ لَوْ کہنا کَاش کہنا شیطان کا عمل کھول دیتا ہے تو کس سے بچنا ہے کاش کہنا کاش ایسا نہ ہوتا کاش ویسا نہ بس جو ہو گیا ہو گیا آپ دیکھئے بعض اوقات ہم لفظ کاش نہیں بھی بولتے لیکن ویسے دل میں حسرتیں رکھتے ہیں کاش یہاں شادی نہ ہوتی کاش اس شہر میں نہ آتی حسرتیں نکال دیں اپنے دل سے جو ہونا تھا ہو گیا وہ تقدیر میں تھا ہو گیا اب اس کا حل سوچیں یا اس پر راضی ہوں قولو تائس الشیطان یہ کہنا کہ شیطان برباد ہوا ان رجل من السحابت قالا صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا کنتو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا فاثرت دابتو تو آپ کی سواری فسل گئی فقلتو تو میں نے کہا تائس الشیطان بربادو شیطان قالا لا تقلتا ایسا الشیطان آپ نے فرمایا یہ مت کہو کہ تائس الشیطان فَإِنَّكَ کیونکہ تم اذا قلت ذالك جب تم یہ کہتے ہو تعازمہ تو وہ بڑا بن جاتا ہے پھول جاتا ہے حتی يكون مثل البیت یہاں تک کہ وہ پورے گھر جتنا موٹا ہو جاتا ہے وَيَقُولُ بِقُوَّتِ سَرْعَتُهُ کہتا ہے میں نے اپنی قوت سے اس کو گرایا اس کو پچھاڑا وَلَاكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ تو کیا کہو بِسْمِ اللَّهِ تو شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے تکہ مکھی جتنا رہ جاتا ہے اللہ کا نام لینے سے کہتا ہے یہ تو پھر اللہ ہی کو یاد کر رہا ہے اسم الاجدہ اجدہ نام رکھنا اجدہ کا معنی ہوتا ہے ناک کان کٹا جسے ہم نے کھٹو وغیرہ کہتے ہیں مصروق کہتے ہیں لقیت عمر رضی اللہ عنہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا فَقَالَ مَنْ انتا آپ نے کہا تم کون ہو قال مصروق ابن اجدہ میں نے کہا مصروق ابن اجدہ ہوں قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عمر کہتے ہیں میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ فرماتے تھے الاجدع شیطان اجدع جو ہے یہ شیطان کا نام ہے المانی نے اس لعبات کو ضعیف قرار دیا ہے اچھا اسی طرح کچھ اور چیزیں جن میں شیطان کی مخالفت کرنی چاہئے جیسے جوتا پہننے میں شیطان کی مخالفت شیطان ایک جوتا پہننے کے چلتا ہے تو کبھی بھی ایک جوتا پہننے کے نہ چلیں پھر اسی طرح ایک موزہ پہننے کے نہ چلیں یا دونوں پہننے یا دونوں اتار دیں پھر اسی طرح نماز میں شیطان کی طرح بیٹھنے سے بنا کیا گیا ہے شیطان کی طرح بیٹھنا کیا ہے آدمی اپنی سرین کو یعنی اپنے بٹک سو زمین پر رکھ لے پنڈلیاں کھڑی کر لے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لے یوں کر کے یعنی بیٹھ کے گھٹے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور بازو پیچھے کر لیتے ہیں تو نماز میں ایسے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے پھر اسی طرح ایسے بیٹھنا بھی منع ہے کہ جیسے آپ نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کے تو ایک ہاتھ پیچھے رکھے تو اس طرح اکڑ کے بیٹھے انسان یہ بیٹھنا بھی منع ہے یعنی اپنا بایاں ہاتھ کمر کے پیچھے کر کے انگوٹھے کی جگہ پہ دباؤ ڈال کے بیٹھنا یعنی اس طرح کر کے سٹائل بنا کے آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو جن پر اللہ کا غضب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اسی طرح کچھ لیٹنے کے مخصوص طریقے اس پر منع کیا گیا ہے جیسے پیٹ کے بر لیٹنا اسی طرح شیطان کو گالی نہیں دینی چاہیے بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے نمبر نائنٹین تیقن و ضعف الشیطان شیطان کے کمزور ہونے کا یقین کرنا شیطان کو سر پہ نہ چڑھائیں بلکہ کہے کہ وہ میرے مقابلے میں کمزور ہے ینبغی علی العبدی ایوکنا بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ یقین رکھے بِضُعْفِ قَیدِ الشیطان شیطان کی چال کو کمزور سمجھنے میں اس بات کا یقین ہو لِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى يَقُول کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَان شیطان کے ساتھیوں سے دوستوں سے جنگ کرو اِنَّ قَيْدَ الشَّيْطَانِ کَانَ زَعِيفًا کیونکہ شیطان کی چال کمزور ہے ولی تذکر اور چاہیے کہ یاد رکھے كَيْفَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَخْشَى مِنِ عَبَادِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ کس طرح شیطان ڈرتا ہے اللہ کی مومن بندوں سے یاد رکھئے اللہ کی مومن بندوں سے شیطان ڈرتا ہے آپ مومن بن جائیے تاکہ آپ سبھی شیطان ڈر کے بھاگے فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي عُمَرِ ابْنِ الخطَّاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کہا اِيهِنِّ ابن الخطَّاب اَوْ ابن الخطَّاب وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم الزاد کی جس کے ہاتھیں میری جان ہے مَا لَقِيَكَ شَيْطَانُ سَالِقًا فَجَّن نہیں ملا تجھے شیطان کبھی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ صلح کا فجن غیر فجن مگر یہ کہ وہ تیرے رستے کو چھوڑ کے دوسرا رستہ اختیار کر لیتا ہے یعنی در کے دوسری طرف چلا جاتا ہے وَمِن دُعْفِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کی کمزوریوں میں سے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغلق الابواب دربازے بند کرو وذکر اسم اللہ اللہ کا نام ذکر کرو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا کیونکہ شیطان بند دربازہ نہیں کھول سکتا حِرْزُمْ مِنَ الشَّيْطَان شیطان سے بچاؤ نَبِي حرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ انِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَال ابو ریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مَن قَالَ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِنْ 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 اَتَمَرَّ جو شخص یہ کلمہ دن میں سو بار پڑھتا ہے کونسا لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَلَا قَالَتْ لَهُ عَدْلَ أَشْرِ رِقَابٍ اس کو دس گردنے آزاد کرنے کے برابر عجر ملتا ہے دس غلام آزاد کرنے کا وَقُتْبَتْ لَهُ مِنْ اَتُحَسَنَا سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے نام آمال میں وَمُحِيَتْنْهُ مِنْ اَتُسَيِّعَا اس کی سو برائیاں مٹا دی جاتی ہیں وَقَالَتْ لَهُ حِرْزَ مِنَ الشَّيْطَان اور یہ اس کے لئے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے يَوْمَهُ ذَالِكَ حَتَّى يُمْسِيَا اس سارے دن کے لئے وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ شام ہو جائے تو صبح صبح پڑھ لیں کہ سارے دن شیطان کے شر سے محفوظ رہیں وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلَّا أَحَدٌ أَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اور نہیں کوئی بھی شخص اس سے بہتر عمل کرتا مگر وہ جو اس سے بھی زیادہ اس کو پڑھے کتنا بڑا ثواب و رجل و شیطان سے حفاظت اب جیک ایک صبح اگر آپ کو اللہ وقت دے اور خصوصا جن کے بچے چھوٹے نہیں ہوتے یا وہ کافی مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں تو وہ اٹھیں نماز پڑھیں فجر پڑھیں فجر کے بعد اپنے مسلحے پر بیٹھے رہیں صبح شام کی دعائیں پڑھیں ذکر اذکار کریں پھر یہ کلمہ پڑھیں پھر اتنے میں اگر سورج نکل آئے اور پھر اشراق پڑھ کر اٹھیں پورے حج عمرے کا ثباب ہے اور یہ سارے دن کی یہ فاظت بھی ہے یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہوئے سلام پھر کے آنکھیں بند ہی بستر میں جا کے جلدی سے سو جائیں لیکن آج جلدی سوئیں گے تو پھر ہی اٹھ سکیں گے اسی طرح دس دفعہ صبح دس دفعہ شام بھی یہ کلمہ پڑھا جا سکتا ہے جس کو سو دفعہ پڑھنے کی تفیق نہیں وہ کم از کم دس دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں یعنی صبح شام کی دعاوں میں اس کو بھی شامل کر لیں تو یہ کلمات صبح اگر پڑھے شام تک شام پڑھے تو صبح تک شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں اسی طرح مغرب کے بعد کی دعا ہے ایسے شخص کے لئے جو دس بار مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لئے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے نمبر ٹوئنٹی الدعا وَالدعاو بجانب الاسطعازتی مِنْ أَنفَعِ الْأَدْبِيَةِ فِي دَحْرِ الشَّيْطَانِ وَنَحْرِهِ استعازہ کے علاوہ دعا کا پڑھنا یا دعا کرنا شیطان کو دتکارنے اور اس کو زبا کرنے میں سب سے نفع مند دوا ہے نفع مند سبب ہے وَقَدْ قَانَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يَدُو بِالنَّجَاتِ مِنْ شَرِّ شَيْعَاتِينِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے بچنے کے لئے کسر سے دعا کرتے تھے فَأَنْ أَبِلْ أَزْهَرِ الْأَنمَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابو ازہر انماری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَانَ اِذَا أَخَذَ مَزْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ رات کو جب اپنا بستر پکڑتے یعنی سونے آتے قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَدَعَتُ جَمْبِ آپ کہتے اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا اللہم مغفر لی ضمبی اے اللہم میرے گناہ وخش دے وخص شیطانی اور میرے شیطان کو دور کر دے وفق کر رہانی اور میری گردن آزاد کر دے کس سے؟ جہنم سے وَجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْعَلَى اور مجھے آلہ لوگوں کی جماعت میں شامل کر دے کتنی خوبصورت دعا رات کو سوتے وقت پڑھنی چاہیے یہ صبح و شام کے اسکار کے علاوہ جو سونے جاگنے کے اسکار کی ایپ اور کتاب ہے باہر مل بھی جائے گی آپ کو اس میں سب دعائیں لکھی ہوئی ہیں اچھا دعا میں ایک اور چیز یاد رکھیے کہ اللہ کے سارے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کرنا جو ہے یہ جن جنات جادو ان سب چیزوں سے بچاتا ہے تو قاب جو تھے حضرت قابر احوار وہ کہتے ہیں اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدہ بنا دیتے لوگوں نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ دعا ایک کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی سٹال پر موجود ہونی چاہیے گھر میں کسی نمائے جگہ پر لگا دیں اور اگر آپ کو جن جنات جادو بغیرہ کا خوف در ہے تو اس دعا کو مستقل پڑھیں تو انشاءاللہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا اور اگر ہو چکا تو وہ بھی نکلے گا نمبر ٹوئنٹی وان ترک السفر وحیدن اکیلے سفر کرنا چھوڑ دینا یعنی اکیلے سفر نہ کرنا تنہا سفر کی ممانیت یہ مراد ہے فَالشَّيطَانُ يَتْمَعُ فِي الْإِنسَانِ اِذَا كَانَ وَحیدًا کام خوبصورت بناتا ہے وَبِخَاسْتَ اِذَا كَانَ مُسَافِرًا خاص طور پر جب وہ سفر کرتا ہے مُسَافِر ہوتا ہے بَعِيدًا اَنْ اَهْلِهِ وَمَوْتِنِهِ اپنے گھر والوں وطن سے دور ہوتا ہے وَلِذَا لِكَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَرْرَاكِبُ شَيْطَانٌ تنہا سوار جو ہے وہ شیطان ہے وَرْرَاكِبَانِ شَيْطَانَانِ دو سوار بھی شیطان ہیں وَثَلَاةُ تُرَقْبُن تین کا کافلہ بنتا ہے یعنی کم از کم تین لوگوں اکیلے گاڑی لے کے سندھ سے پنجاب کا سفر نہ کریں وَأَوْسَنْ نَبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیت کی اَلْمُسَافِرِينَ بِعَادْمِ تَفَرْوُقِ کہ مسافر الگ الگ نہ ہوں یعنی اگر جا رہے ہیں تین چار گاڑی یہ کٹھی جا رہی ہیں ایک گھر سے تو قریب قریب رہے ہیں یہ نہیں کہ میں تو بینی بیٹھ کر سکتا اکیلہ ہی چلوں گا آگے ہو سکتا اکیلے اس کو آگے کوئی مسئلہ اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو لمبے سفر اور سنسان علاقوں کے سفر سمندر کے سفر بِعَادْمِ تَفَرُّقِ اِذَا نَزَلُوا مَنزِلًا لِلِسْتِرَاحتِ اَبِالنَّو سفر کے داران جب لوگ آرام کے لیے سونے کے لیے کسی مقام پر اترے تو الگ الگ نہ ہوں فَأَنَ أَبِي صَالَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنہُ قَالَ ابو صالبہ خُشنِ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں قَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلُوا مَنزِلًا لوگ جب کسی مقام پر اترتے تفرقوا فِي الشعابی والعودیتی تو وہ گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جاتے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا اِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِعابی والعودیتی ان گھاٹیوں وادیوں میں تمہارا الگ الگ ہو جانا بکھرنا اِنَّمَا ذَالِكُمْ مِنَ الشَّيْطَان یہ شیطان کی طرف سے ہے جسے آپ کسی ٹرپ پر جاتے ہیں فیملی کے ساتھ جاتے ہیں کسی پارک میں کسی پہاڑ پر تو یہ نہیں کہ آپ اکیلے کسی ٹریل پر چل پڑے یا کسی جگہ پر خود ہی جا بیٹھیں نہیں سب کے ساتھ ساتھ رہیں قَالَ فَلَمْ يَنزِلُو تو فرمایا کہ پھر کبھی نہ اترے بعد اس کے بعد منزلا کسی منزل پہ کسی مقام پہ مگر یہ کہ بعض بعض کے ساتھ جڑے رہتے تھے یہاں تک کہ اگر ان پر ایک کپڑا ڈالا جاتا تو سب کو کافی ہو جاتا یعنی اتنا قریب قریب اترتے تھے فَمْذُرْ رَحِمَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكَ تو دیکھو اللہ مجھ پہ اور تجھ پہ رحم کرے صحابہ کا جواب کیسے ہوتا تھا صحابہ کتنی جلدی عمل کرتے تھے لتوجیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ دلانے پر وَإِذَا تَعَمَّلْتَ ذَلِكَ عَرَفْتَ فَضْلَ الْقَوْمِ اگر تم اس پر غور کرو تو صحابہ کی گروہ کی فضیلت تمہیں معلوم ہو وَعَرَفْتَ كَذَلِكَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ جَا عَبَادَهُمْ اور تمہیں اچھی طرح پتہ چل جائے کہ ان میں اور بعد میں آنے والوں میں فرق کس چیز کا ہے آج ہم میں اور صحابہ میں پڑھتے تو وہی قرآن اور سنت کی باتیں ہیں لیکن بہت بڑا فرق ہے اور وہ فرق عمل کا ہے کیونکہ وہ سنتے تھے تو یقین کرتے تھے اور عمل کرتے تھے ہم سنتے ہیں شک کے ساتھ اور عمل کرتے ہیں تو شک کے ساتھ تو یہ چیز ٹھیک نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اور قرآن مجید کی تعلیم کی قدر کرنی چاہیے اور یقین اور ایمان کے درجم ان کو لینا چاہیے کہ یہی بات سچی ہے خواہ میری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں میری سمجھ کا قصور ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح ہے کہ شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے انسان کو شیطانی جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے یعنی جہاں پر آپ محسوس کریں کہ کوئی دین کے کام میں عبادت میں خلل آ رہے تو وہاں بھی شیطان کا اثر ہے مثلا کسی جگہ آپ جاتے ہیں آپ کی نماز کیلئے آنکھ نہیں کھلتی یا پھر اور اسی طرح کہ کوئی آپ سے گناہ کا کام ہوتا ہے تو اس جگہ سے پھڑ جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں ایک جگہ پر اترے اور کسی کی میں آنکھ نہ کھلی کہ سورج نکل آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا گئے تو آپ نے فرمایا ہر کوئی اپنی سواری کی لگام پکڑے اور یہاں سے چلا جائے کیونکہ شیطان یہاں حاضر ہو گیا کیونکہ نماز نہیں ہم نے پڑھی یہاں اور پھر آپ کسی جگہ پر پہنچے وہاں پانی منگوائیں سنت پڑھی گئی پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی یعنی قضا نماز اسی طرح یہ کہ انسان صدقہ کرتا رہے اس سے بھی شیطان دور ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنا صدقہ نکالتا ہے تو وہ ستر شیطانوں کے جبریں توڑ کے صدقہ کرتا ہے پھر اجوا خجور کھانا صبح کے وقت سات اجوا خجوریں جو ہیں اس روز انسان کو جادو اور زہر سے محفوظ رکھتی ہیں یاد رکھئے شیطان کا انجام اچھا نہیں اس لئے شیطان سے دوستی شیطان کی پیروی بھی اچھی نہیں سب سے پہلی بات ہی کہ شیطان پر اللہ کی لانت ہے تو جو شیطان کا دوست بنتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ خود آگ میں جانے والا ہے اور انسان کو کیا چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جہنم میں جلے تو اس لئے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا آخرت میں انجام اچھا ہو تو شیطانی راستوں کو چھوڑ دے نسأل اللہ تعالی ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو شیطان کے ہیلوں اور اس کی چالوں سے نجات دے اور یہ کہ وہ ہمیں اپنے چنے ہوئے مخلص خالص بندوں میں شامل کر لے اور ہماری آخری پکار یہی ہے کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرن اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے کہ جو آئے بیٹھے اور اس مجلس کی رونوں کو بڑھایا اور ہم سب نے مل کے ایک دوسرے سے بھی سیکھا اور اس کتاب سے بھی سیکھا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پر استقامت عطا کرے اور ہم سب کو شیطان کے شرط سے محفوظ رکھے اور انتظامیہ کا خاص طور پر شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے دن رات کی محنت کر کے اس جگہ کو صاف ستھرا کیا بنایا تیار کیا ہر چیز کو اریج کیا تاکہ آپ لوگا سکون سے بیٹھ کے کام کریں تو انہوں کو خاص طور پر اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ